کیا عمران حان تک بھی خطرناک آڈیوز اور ویڈیوز کی تفصیلات پہنچ چکی ہیں عارف عمید بٹی نے کہا عمران حان کی حکومت کے دوران اس وقت کی اوپوزیشن نے جو مہنگائی مکاو مارچ کیا تھا وہ اصل میں کیسز مکاو مارچ تھا جس کے بعد ان کو این ارو بھی ملا تھا جی این این پروگرام میں انہوں نے حصوصی بات کرتے ہوئے کہا وفاقی وزیر خزانہ عساقڈار صاحب نے اپنا پچاس کروڑ روپیہ ریلیز بھی کروا لیا گھر بھی محفوظ کر لیا مگر جتنی مہنگائی انہوں نے کر دی اس سے بیس کروڑ عوام کے گھروں کے شولے تو بھج چکے ہیں محترم بلاول بٹو جو مہنگائی مکاو مارچ کرنے آئے تھے اس وقت آج کی قیمتوں کا معازنہ کر لے مہنگائی تب کیا تھی اور آج کیا ہے وہ کیسز مکاو مارچ تھا این ارو مارچ تھا مولانا فضل الرحمان اور بلاول بٹو جواب دے کہ جب مارچ کیا تھا تب دال کی قیمت کیا تھی آٹے کی قیمت کیا تھی اور بجلی کا فی یونٹ ریٹ کیا تھا عارف عمید بٹی نے کہا گوش دن پہلے ایک صاحب نے عمران ہان سے ملاقات کی جن کے پاس مبینا طور پر نون لیگ اور باز دیگر رہنماوں کی ہوفناک ویڈیوز اور آڈیوز موجود ہیں تاہم عمران ہان نے جواب دیا میں اس گندے کھیل میں نہیں پڑنا چاہتا اگر یہ آڈیوز اور ویڈیوز کا کھیل چل پڑا تو عارف عمید بٹی نے اپنا جملہ عدورہ چھوڑتے ہوئے ہاتھ سے کچھ اشارے کیے اور اس بات کو ختم کرنے کا کہہ کر دوسرے موضوع کی طرف بڑھ گئے